برمنگم کے مقامی ہال میں یوکے اسلامی کے مشن سپارک بروگ برانچ کی جانب سے پاکستان کے حالیہ تاریخ کے بتر انسلاح کے متاثرین کے لیے فانڈریزنگ ڈینر کا انعقاد کیا گیا ہے تقریب کے مہمان خصوصی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ عبدالشکون امان شاہ تھے جبکہ دیگر شرکت کرنے والوں ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، سید سلمان گیلانی، کمر عباس، محمد سعید، مدسر بسیر، جاوید مالی کے شامل تھے اس معاقہ پر حدمت پاکستان کے سربراہ عبدالشکون کا کہنا تھا کہ یوکے اسلامی کے مشن کی طرف سے الحدمت فاؤنڈیشن کے فلاہی منصوبہ جات میں ہتیر مالی معاملت کو سرہاتے ہوئے حالیہ سلاف کی تباہ کاریوں کے دوران متاثرین کے لیے امدادی کاموں اور بنیادی سہریات کے ساتھ ساتھ مستقبل میں متاثرین کی بہالی کے لیے اب دوسرے فیز بہالی کا کام شروع ہو چکا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعمیر نو، وطن پروگرام کے اہداف دس ہزار مقانات، پانچ مساجد، سکول اور اسپتالوں کی تعمیر نو جو آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں آنے والے سخت صدیوں سے قبل مکمل شلٹر اور پانے سے جنم لینے والی بیماریوں کا علاج انتہائی ناغذر ہے اس واقعہ پر شرکا نے دل کھول کر رکھتی آد دیئے اللہ تعالیٰ پاکستان کو مصیبت سے بچائے یوکی اسلامی مشن کے آخری اس پروگرام میں موجود ہیں فنڈ ریزن کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان میں سہلاب آیا تھا اس کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یقیناً یہ بہت بڑا قوز ہے نوبل قوز ہے اور لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر یہاں پر انداد دی اور اس فلڈ ریلیف کے جو ابھی یہاں پر ڈونر کانفرنس ہوئی اس میں الحمدللہ لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور وہاں پر جو اظہار ایک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے جو پاکستان میں سہلاب آیا ہوا ہے آج کا یہ پرورام برمنگام میں ایک بہترین چیریٹی ڈینر ہوا ہے جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا تعاون کیا مالی تعاون کیا ہے اور ایک بڑی جو رقم ہے وہ الحمدللہ یہاں پر اگٹھی ہوئی ہے اور یوکی سلاب میشن جو پہلے دن سے جو سلاب آیا تھا اس میں اپنا برپور تعاون کر رہی ہے وہاں پر موجود جو لوگ ہیں الخدمت فونڈیشن کے ولنٹیر جو اس وقت ہزاروں کی دعداد میں جو ابھی تک جو ہے لوگوں کو ان کے جو کام میں مصروف ہیں ان کو بحالی میں مصروف ہیں الخدمت فونڈیشن پاکستان جو وہاں پہ سلاب زدگان کی مدد میں پیش پیشا اور بہت اچھا انداز میں وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہے یہ ساری مدد وہاں تاکہ انشاءاللہ پہنچائے جائے گی اور آج کے جو برمنگم کے مخیر حضرات نے جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر پاؤنز میں جو آج ایک بہت بڑی رقم یہاں سے کٹھی کی ہے انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ رقم جو ہمارے بہن بھائیوں وہاں پہ متاثرین ہیں ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے گی مشکلیں سیلاد کے ماروں کی کم کچھ کم کیجئے سستہ کرنے جی سردہ کرنے آٹا چاول چینی بجلی پیٹرال شوق سے فکرے بلاول اور مریم کیجئے